اس اسم میں جو منصرف نہیں ہوتا ہے جس پر صرف داخل نہیں ہوتا ہے صرف سے یہاں پہ مراد ہے التنوین جس کو جس کلمہ کے آخری حرف پر تنوین نہیں لگتی ہے ہم نے کہا تھا کہ اسما کے دو اقسام ہوتے ہیں الاسم المنصرف الاسم غیر المنصرف ایک اسم وہ ہوتا ہے جس کو تنوین لگتی ہے اور دوسری قسم کا اسم وہ ہوتا ہے جس کو تنوین نہیں لگتی ہے اور ہم نے کہا تھا کہ جو الاسم وہ غیر المنصرف ہے یا الممنوع من الصرف جو اسم ہے اس کی دو قسمیں ہیں الاول ما یمنع من الصرف العلت واحدہ پہلا وہ ہوتا ہے جس کو منع کیا جاتا ہے تنوین سے ایک سبب کے وجہ سے یہ جو ازباب ہیں جس کی وجہ سے کسی کلمہ کو ہم ممنوع من الصرف کہتے ہیں یہ ٹوٹل نو ازباب علماء نحو بیان کرتے ہیں اصل ان کے متعلقی ہیں کہ جیسا عرب سے سنا گیا ہم ویسے ہی بولیں لیکن علماء نحو نے تقریب کے لیے اس کو ذہن کے لیے نزدی کرنے کے لیے ان کو کچھ قوائد کی شکل دی ورنہ اصل یہی ہے کہ جیسے عرب سے سنا گیا ہم ویسے ہی بولیں لیکن چونکہ ہم عجم ہیں یا جو عرب بھی ہے وہ بھی اب اپنی اصل لہجے پہ نہیں ہیں تو اس لیے ان قوائد کی صورتوں میں ان کو ذہنوں کے لیے نزدی کرنے کے لیے ان کو ان قوائدوں کی صورت دی گئی مسلم بیان کرتے ہیں کہ فتحہ جو ہوتی ہے وہ ممنوع من الصرف پر خفض کی علامت ہوتی ہے ہم نے کہا کہ اصل خفض کی جو علامت ہے وہ کسرا ہے لیکن فرعی ایک علامت اس کی فتحہ بھی ہوتی ہے جہاں پر کوئی اسم مجرور بنتا ہے فتحہ سے اور جس اسم کو ہم کہتے ہیں الممنوع من الصرف یعنی الممنوع من التنوین اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں پہلا ایک جس کو تنوین سے منع کیا جاتا ہے ایک علت کے سبب اور وہ دو قسم یا ہم کہیں گے تین اقسام کے ہوتا ہے حالانکہ وہ اصل میں دو ہی قسم کے ہیں نمبر ایک پہلا وہ ہے جو منتحل جمع کے سیگے پہ آتا ہے جیسا ہم دیکھیں گے آگے نمبر دو دوسرا اسمے سے جو ایک علت کی وجہ سے منع منصر بنایا جاتا ہے وہ اسم ہوتا ہے المنتحی بعلف التعنیس المقصورہ وہ اسم جس کا خاتمہ ہوتا ہے جس کا انڈ ہوتا ہے جس کا آخری حرف ہوتا ہے علف التعنیس المقصورہ نمبر تین جس کا آخری حرف علف تعنیس ممدودہ ہوتا ہے دوسرا قسم وہ ہوتا ہے ما یبنع منصر فلی اللہ تینی وہ جس کو صرف سے منع کیا جاتا ہے دو علتوں کے سبب اور وہ دو اقسام کے ہوتے ہیں ایک تو العلمیہ والوصفیہ العلمیہ کے ساتھ چھے ازباؤں میں سے کوئی ایک سبب ہونا چاہیے الوصفیہ کے ساتھ تین صفاتویہ تین ازباؤں میں سے کوئی ایک سبب ہونا چاہیے جن کے وجہ سے ہم انس کو ممنوع منصر صرف کہیں گے اچھا اب جو پہلا قسم ہے جو ممنوع منصر صرف ہوتا ہے ایک سبب کی وجہ سے ان میں سے پہلا ہے سعگت منتحل جمعو وہ اسم جو منتحل جمعو کے سگے پہ ہوتا ہے اچھا یہ کیا ہوتا ہے ہی قل جمع تکسیر بعد علفہ الدالتی علی الجمع یا ہم کہیں گے ہی قل جمع تکسیر بعد علف تکسیر ہی حرفان io ثلاثت احرفن اوسط وحساکر یعنی منتحل جمعو کا سگا وہ سگا ہوتا ہے یہ وہ کلمہ ہوتا ہے یہ ہر وہ جمع تکسیر کا کلمہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کہہ چکے کہ جمع تکسیر کسے کہتے ہیں اس کے مختلف اوزان ہوتے ہیں ان میں سے ایک وزن ہوتا ہے منتحل جمع کا وزن جس کے مختلف اوزان ہوتے ہیں اس لئے مصنف کہتے ہیں یا آشارہ کہتے ہیں سگا تو منتحل جمع یہ کل جمع تکثیر یہ ہر وہ جمع تکثیر ہوتا ہے جس میں ایک علف ہوتا ہے جو علف جنوٹ کرتا ہے کہ یہ اسم جو ہے جمع تکثیر ہے یہ جمع ہے مگر اس علف کے بعد دو حرف ہوتے ہیں یا تین حرف ہوتے ہیں ان تین حرفوں میں سے جو بیچ والا حرف ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے مثال سے ہم ابھی سمجھیں گے ایک لفظ ہے مسجد اس کا جمع ہے مساجد عرب نے اس کا جمع رکھا مساجد یہ وزن ہے مفائل اور مفائل جو ہے علماء نحو اس کو کہتے ہیں یا علماء سرب بھی اس کو کہتے ہیں یہ سیگتو منتحل جمع ہیں سیگتو منتحل جمع مفائل کے وزن اور مساجد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں علف ہے میم سین کے بعد علف ہے اور اس علف کے بعد دو حرف ہے جیم اور دا یہ تو ایک قسم ہوا منتحل جمع کا دوسرا قسم ہوتا ہے جس میں علف کے بعد تین حرف ہو مگر ان تین حرفوں میں سے جو بیچ والا حرف ہو وہ ساکن ہو جیسے مصابیح مصباح کی جمع مصابیح مصابیح یا دنانیر مثلا دینار کی جمع دنانیر مفائل کی وزن پر مسلا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حجرات آیت نمبر تیرہ میں بیان کرتے ہیں ہم نے تم لوگوں کو ایک ذکر اور ایک انثا سے پیدا کیا بعض مفاصل کی اقوال کے مطابق یعنی آدم الحوا حوا علیہ ما السلام سے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاعِلًا لِتَعْرَفُ اور تم کو مختلف شعوبوں میں قبائلوں میں ڈوائیڈ کیا تم کو تمہارے مختلف شعوب اور قبائل بنائے مختلف شعوبیں اور قبائل بنائے لتعارف تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اچھا یہاں پہ جو لفظ ہے قبائل یہ علیہ وزن ہے مفائل اسم علف کے بعد مَفَاعِل دو حرف ہے حمزہ اور لام اس کو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالہ کہتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَاعِلًا دیکھیں شعوبًا یہاں پہ اس کو تنوین لگی وَقَبَاعِلًا اس کو تنوین نہیں لگی ایک ہی فتحہ لگی یہاں پہ دونوں کیا کہتے ہیں اس کو مفعول بھی ہی ہیں جعالہ کے دوسرے مفعول بھی شعوبًا دوسرے مفعول بھی ہے اور قبائل اس پہ ماتوف ہے اس لئے یہ بھی منصوب ہیں قبائل یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو تنوین داخل نہیں ہوئی کیوں داخل نہیں ہوئی کیونکہ یہ مفعول کے وزن پہ ہے منتحل جمعوں کے وزن پہ ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ جو یہاں پہ قبائلہ ہے یہ ممنوع من السرف ہے اس کو تنوین نہیں لگے گی اور اگر یہ کلمہ کبھی مجرور بنے گا ہم اس کو مجرور بنائیں گے فتحہ سے یہ تھا پہلا اس کے مختلف آوزان ہوتے ہیں اگر ان آوزان پہ کوئی کلمہ ہوگا سیگہ منتحل جمعوں پر ہم اس کو ممنوع من السرف کہیں گے یہی اس کی علت ہے ممنوع من السرف ہونے کی دوسرا قسم جس میں ایک علت کی حسب سے ہم اس کو ممنوع من السرف بناتے ہیں وہ کلمہ جو اس علف کے ساتھ ختم ہوتا ہے جو تعنی سے مقصورہ ہو اس سے کیا مراد ہے اس علف سے یہ ایسا علف ہوتا ہے جس علف کے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس پر فتحہ ہوتی ہے جو کلمہ کے اصل پر یعنی اس کلمہ کے جو اصل حروف ہے اس پر زائد ہوتا ہے ایکشٹر ہوتا ہے رابعت فسائد چاہے پھر وہ چوتھا ہو یا پانچوہ کلمہ ہو یا چھتا کلمہ ہو مثلا کلمہ ہے ذکرہ ذکرہ جیسے قرآن میں بھی لفظ آیا ہے ذکرہ ذالک ذکرہ لذاکرین مثلا یا اسی طرح حبلہ یعنی pregnant عورت یا اسی طرح کسی عورت کا نام لیلہ یا اسی طرح سکرا یہ جو کلمات ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس علف سے خاتم ہوتے ہیں جس علف کے پہلے جو حرف ہے وہ مفتو ہے اس پر فتح ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حج میں کہتے ہیں وَتَرُنَّاسَ سُقَارَ وَمَا هُمْ بِسُقَارَ کہ تم لوگوں کو دیکھو گی کہ جیسے کہ وہ نشے کی حالت میں حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے جو کلمہ اس علف تانیس مقصورہ سے ختم ہوگا یعنی اس علف سے جس سے پہلے فتح ہوگا اور وہ علف دنوڈ کرتا ہوگا تانیس یعنی یہ کلمہ معنس ہے کہ وہ جیسے تائے مربوطہ معنس کی علامت ہوتی ہے اسی طرح علف تانیس مقصورہ یہ بھی معنس کی علامت ہوتی ہے اور جس کلمہ میں یہ علف تانیس مقصورہ ہوگا جیسے ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس میم مقصور کے سے کہتے ہیں وہ اسم مورب جس کا آخری جو حرف ہوتا ہے وہ علف ہوتا ہے جو اس کو لازم ہوتا ہے اس کو اس میم مقصور کہتے ہیں اب جس کلمہ میں یہ بھی الف تانیس مقصورہ ہوگا ہم کہیں گے اس کو کہ یہ ممنوع منس صرف اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ کلمہ جس کا اقتطام ہوتا ہے الف تانیس الممدودہ سے الف تانیس ممدودہ سے کیا مراد ہے الف تانیس ممدودہ سے وہ علف مراد ہے جس سے پہلے ایک اور علف ہو مگر وہ زائد ہو انہیں دونوں زائد ہی ہوتے ہیں لیکن اس الف تانیس الممدودہ سے پہلے ایک اور علف ہوں چاہیے اس لئے ہم پھر کیا کہتے ہیں جو اس لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں جو الف تانیس ممدودہ ہوتا ہے اس کو حمزہ میں کنورٹ کرتے ہیں مثلا سہراء بیداء حمراء حمراء جمع احمر حمراء مؤنس احمر کا یہ جد رہا آشوراء آشوراء مثلا یہ جو کلمہ ہے سہراء یہ اصل میں سہراء ساد حاراء مگر آخری علف کو کنورٹ کیا گیا حمزہ میں آخری کلمہ کو کنورٹ کیا گیا حمزہ میں اور اس حمزہ سے پہلے ایک اور علف ہوتا ہے اور جو یہ حمزہ جو علف سے تبدیل کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ممدودہ کیونکہ یہ اصل میں علف ہوتا ہے مگر اس کو پھر حمزہ میں کنورٹ کیا جاتا ہے جیسے سہراء یعنی رگستان چٹیل زمین وغیرہ بیداء بھی چٹیل زمین کو کہتے ہیں اس لئے جو کلمات الف تانیس ممدودہ یعنی وہ علف جس سے پہلے ایک اور علف ہو اور پھر ہم اس آخری علف کو حمزہ میں کنورٹ کریں جس کلمہ میں یہ ہوگا جو کلمہ اس الف تانیس ممدودہ سے خاتم ہوگا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ممنوع منس صرف ہے مگر اس کے لئے اشارت یہ ہے کہ یہ جو یہ علف ہونا چاہیے یہ تین حروفوں کے بعد ہونا چاہیے جیسے ہم دیکھتے ہیں سہرہ میں اس میں پہلے سود حا اور را ہے اس کے بعد ہے علف اور الف تانیس الممدودہ یہ اس کی ایک اہم شرط ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کلمہ میں لاشٹ پہ علف اور حمزہ ہوگا سمجھانے کے لئے میں کہہ رہا ہوں علف اور حمزہ حالانکہ یہ علف اور علف ہے اگر اس میں علف اور حمزہ ہوگا لیکن وہ اس سے پہلے دو ہی حرف ہوں گے ہم اس کو ممنوع من حرف کا اعراب نہیں کریں گے بلکہ اس کو ہم اس میں منصرف کنسیڈر کریں گے اس کو ہم اس میں منصرف کنسیڈر کریں گے یہ تو تھا پہلا قسم ما یمنعو لعلت وآہدہ وہ اسم جس کو ہم ایک علت کے سبب تنوین نہیں دیتے ہیں اور وہ دو اقسام کے ہوتے ہیں تفصیلن تین اقسام کے یا تو وہ منتحل جمعوں کی سگے پر ہوگا یا اس میں الفتانیس مقصورہ ہوگا یا الفتانیس ممدودہ ہوگا دوسرا جو قسم ممنوع من حرف کا وہ وہ ہے جو دو علتوں کے سبب ممنوع من حرف اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تو العالمیہ اور دوسرا ہوتا ہے الوصفیہ عشاء العالمیہ سے کیا مراد ہے ان تکون القلمة علم کی کلمہ علم ہونا چاہیے علم سے کیا مراد ہے جسے ہم پرابر ناؤن کہتے ہیں یعنی یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو اپنے مسمع پر یعنی جس پر یہ نام رکھا گیا ہے یہ اس کو مطلق طور پر یعنی بینہ کسی شرط کے بینہ کسی قائد کے اس کی تعین کرتا ہے اس کو صفیہ صفیہ کرتا ہے مثلا ہم کسی شخص کا نام رکھیں گے احمد جو یہ ہم احمد کہیں گے ہمیں صفیہ صفیہ ہو جائے گا کون مراد ہے یا ہم کہتے ہیں مکہ یہ عالم ہے اس سے ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا نام ہے یہ کس شہر کا نام ہے یا دہلی ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ یہ دہلی یہ عالم ہے انڈیا کے ایک شہر پر عشاء العالمیہ جو ہوتا ہے یہ ایک حالی خود سبب نہیں بنتا ہے کسی اسم کو ممنوع میں صرف پرنسٹر کرنے میں کیونکہ مثلا ہم دیکھتے ہیں محمد علی عباس حسین فاطئ یا کوئی اور مذکرنا جو عالم ہوتے ہیں لیکن وہ ممنوع من صرف نہیں ہوتے کیوں کیونکہ اس میں صرف ایک ہی علت پائے جاتی ہے اس لئے عالمیہ کے ساتھ چھے عزباؤں میں سے چھے علتوں میں سے کوئی ایک علت یا کوئی ایک سبب اور ہونا چاہیے تاکہ ہم اس عالم کو کنسڈر کریں ممنوع من صرف وہ کون ہے اس میں سے پہلا ہے التانیس التانیس یعنی وہ عالم ممنوع منص ہونا چاہیے اس میں تانیس کی کوئی علامت ہونی چاہیے مثلا فاطمہ عائشت یہ جو یہ اسمہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دونوں سبب پائے جاتے ہیں ایک تو یہ عالم ہے یہ نام ہے کسی خاص عورت کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ممنوع منص بھی ہیں اچھا اب وہ ممنوع منص ضروری نہیں ہو کہ وہ ممنوع منوی ہونا چاہیے نہیں ہو حقیقی معنص ہونا چاہیے بلکہ وہ کبھی مذکر وہ اصل میں کوئی شخص کوئی علم مذکر ہوگا میننگ میں مگر لفظ وہ معنص ہوگا ہم اس کو بھی کنسٹر کریں گے ممنوع منص صرف کیونکہ اس میں دونوں علتیں پائے جاتی ہیں تانیس بھی پائے جاتی ہے لفظی تانیس اور اس میں علم بھی پائے جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں تلحہ تو حمزہ تو وغیرہ یعنی مذکر نام مذکر کر کے ہیں لیکن اس میں تانیس کی علامت پائے جاتی ہے ہو ضعیفہ تو وغیرہ وغیرہ مقصود یہی ہے کہ جو کلمہ جو ہے وہ علم ہونا چاہیے اور معنص پر دلالت کرنا چاہیے چاہے وہ پھر لفظی معنص ہو یا معنوی معنص ہو یا لفظی معنوی معنص ہو جس اسم میں بھی علمیہ یعنی وہ علم ہو اور تانیس پائے جائے معنص کی علامت پائے جائے ہم کہیں گے اس کو کہ وہ اسم جو ہے ممنوع من الس صرف ہے دوسرا جو سبب ہے علمیہ کے ساتھ دوسرا سبب اگر ہم پائیں گے ہم اس کو ممنوع من الس صرف کنزر کہیں گے وہ ہے اجمہ اجمہ سے کیا براد ہے اَن يَكُونَ الْإِسْمُ عَاجَمِيًا غَيْرَ عَرَابِ کہ اسم آجمی ہونا چاہیے عربی نہیں ہونا چاہیے مگر پھر عرب نے اس کو استعمال کیا اپنے کلام میں لائے جیسے ابراہیم اسمائیل یوسف یا عقوب یہ سب کلمات جو ہے عالم جو ہیں یہ آجمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عالم بھی ہے ابراہیم یہ عالم ہے یہ پروپر نیم ہے اس کے ساتھ سے یہ آجمی بھی ہے اس لئے ہم اس کو کنسٹر کریں گے اس میں معاصر جو کلمات ہیں آجمی کلمات وہ بھی اس میں داخل ہوتے ہیں جیسے ایڈورد جو ایڈورد کا ہے برلین عرب اس کو کہتے ہیں جو برلین ہے باریس جو آسل میں انگلیش ہے پیرس ہے یہ کلمات بھی اس میں داخل ہو جائیں کیونکہ پیرس جو ہے یہ کسی خواہ شہر کا نام ہے اور یہ آجمی ہے اس لئے اس میں دو علتیں پائے گئی ہم اس کو کہیں گے ممنوع من اس صرف اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء غالب جو انبیاء ہے کیونکہ اکثر انبیاء بنو اسرائیل میں بیجے گئے جو عرب نہیں تھے وہ ممنوع من اس صرف ہے اسحاق عقوب داود سلیمان یوسف حارون یہ غالب جو انبیاء ہے قرآن میں وہ ممنوع من اس صرف ہے سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صالح شعیب حود نوح یہ ممنوع من اس صرف ہیں یا تو اس وجہ سے وہ عربی نام ہیں یا کسی اور وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اچھا وہ وجہ کیا ہے شعر بیان کرتے ہیں اما اذا كان العلم الاجمی المذکر سلسیا کہ اگر کوئی آجمی نام مذکر آجمی نام سلسی ہوگا یعنی وہ تین حروف پر ہوگا اس کو ہم تصریف کریں گے یعنی اس کو ہم ممنوع من اس صرف کنسڈر نہیں کریں گے جیسے نوح لوت شیث یہ انبیاء کے تین نام ہیں لیکن اور یہ آجمی ہیں لیکن پھر ہم نے اس کو ممنوع من اس صرف کنسڈر کیوں نہیں کیا حالکہ یہ عالم بھی ہے اور آجمی بھی ہے اس لئے کیونکہ یہ تین حرفوں پر ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آجمی نام تین حرفوں سے تین حرفوں سے زیادہ ہونے چاہیے تین حرفوں سے زیادہ ہونے چاہیے اچھا تیسری جو علت ہے عالمیہ کے ساتھ جو اس عالم کو ممنوع من اس صرف کنسڈر بناتی ہے اس کو کہتے ہیں الترکیب المسجی الترکیب المسجی سے کیا مراد ہے الترکیب المسجی سے مراد ہے کہ دو کلمات کو ہم ایسے جوڑتے ہیں کہ وہ ایک ہی کلمہ پھر کنسڈر کیا جاتا ہے یعنی ہوتے ہیں وہ اصل میں دو کلمات مگر اس کو ایسے عرب جوڑتے ہیں کہ پھر وہ ایک ہی کلمہ کنسڈر کیا جاتا ہے مثلا حضر موت یہ ایک شہر کا نام ہے بعلبق یہ بھی شہر کا نام ہے معدی کرب یہ کسی شخص کا نام ہے اصل میں یہ دو الفاظوں سے نکیا حزارہ ارموت بعلبق معدی کرب یہ دو دو الفاظ ہیں لیکن ان کو ایسے دونوں کو جوڑا گیا مزج کیا گیا اس لئے نام ہی اس کا ہے الترکیب المزجی مزج کہتے ہیں ملانا اقتلاط خلق کرنا ملانا یعنی یہ ایسی ترکیب ہے کہ جس میں دو کلمتوں کا ایسے جوڑا جادا کہ اس کو پھر ایک ہی کلمہ کنسلر کیا جاتا ہے اس کا پھر ایراب کیسے ہوتا ہے اس کا ایراب پہلی جوز پر نہیں ہوتا اس کا ایراب آخری جوز پر ہوتا ہے آخری جوز کے آخری حرب پر اور ممنوع من السرف کنسلر کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک تو یہ inevitably یہ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ترکیب المزجی یعنی دو کلماتوں کو ایک ہی جوڑ کر ایک ہی کلمہ بنایا جاتا ہے مثلا بعلبق مدینت تاریخیہ ایک ہسٹوریکل شہر ہے دیکھیں ہم نے نہیں کہا ہم نے کہا اس کو ہم نے تنویم نہیں دی اسی طرح میں حضر موت تک گیا یسٹری ہم نے اس کو مجرور بنایا فتح سے جیسا کہ ممنون نصرف کو ہم مجرور بناتے ہیں فتح سے چوتھی جو علت ہے عالمیہ کے ساتھ وہ ہے زیادت العریف والنون کیا مطلب اگر کوئی علم کوئی اگر کوئی پراپر ناؤن اس کو ہم اکشٹرہ علف ونون اڈ کریں گے کان ممنوع من الصرف یعنی اس کا کوئی علم ہوگا اس ملاشت میں اکشٹرہ علف ونون ہوگا جیسے امران رمضان اثمان وغیرہ یہ بھی ممنوع من الصرف جیسے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن دیکھیں شہر رمضان رمضان یہاں پہ مضافل ہے شہر رمضان شہر مضاف رمضان مضافل ہے مضافل ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ مجرور ہوتا ہے کیونکہ رمضان علم ہے ایک خاص مہینے پر اور اس میں لاشت پر اکشٹرہ علف ونون ہے کیونکہ یہ رمضان سے نکلا ہے اس لئے اس کو ہم نے ممنوع من الصرف بنایا اور مجرور بنایا فتحہ سے مضافل ہے ہی مجرور وعلامت رفع ہی فتحہ لانہو ممنوع من الصرف یا مثلا اللہ سبحانہ وتعالی سورہ آل امران آیت مجھتی قیمہ کہتے ہیں ان اللہ استفا آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین کہ اللہ تعالی نے جنہ آدم نوح ابراہیم کی ابراہیم علیہ السلام اور اس کی خاندان کو امران کی خاندان کو دیکھیں وآل عمران جنہ آل عمران کو آل یہ مضافل عمران مضافل ہے مجرور بفتحہ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے کیونکہ یہ علم ہے اور اس میں لاشت پر اکشٹرہ علی فور نون ہے جیسے حسان بن صابت رضی اللہ تعالی عنہ نقا ایک شیر بھی ہے جس میں باو بیان کرتے ہیں جب اسم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیے گئے فلا ظفرت عیمان قوم تظاهرت علا قتل عثمان الرشید رشید المسددی فلا ظفرت عیمان قوم تظاهرت علا قتل عثمان الرشید المسددی یعنی کبھی کامیاب نہ ہو ان لوگوں کے ہاتھ جن لوگوں نے مدد کی سعی کی کوشش کی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کس کے لئے اس شخص کو قتل کرنے کے لئے شہید کرنے کے لئے جس کا نام عثمان ہے جو رشید تھا یعنی جو حدایتی آفتہ تھا مسددد تھا موفق تھا اللہ تعالی کی طرف سے دیکھیں علا قتل عثمان علا قتل عثمان قتل عثمان مضاف مضاف علیہی عثمان یہاں پہ مضاف علیہی مجدور وعلامت جرہی فتحہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ اچھا پانچوی جو علت ہے وہ ہے وزن الفعل یعنی علم کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک اس میں یہ علت پائے جائے کہ وہ کسی فعل کے وزن پر ہو یعنی اس وزن پر ہو جو فعل کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ کوئی نام جو ہو وہ کسی اس وزن پر ہو جو خاص افعال کی ساتھ ہوتا ہے مثلا سبح قدم جمع اگر کسی شخص کا یہ نام رکھا گیا جمع مثلا یا سبح کسی شخص کا نام رکھا گیا اب یہ علم بن گیا مگر علم کے ساتھ ساتھ فعل کے وزن پر ہیں ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ممنس صرف ہے کیونکہ ایک تو یہ علم ہے اور فعل کے وزن پر ہیں اچھا اس سے یہ چیز بھی مراد ہے کہ وہ علم ایسا ہو وہ علم وہ پروپر نون ایسا ہو کہ جس کے شروعات میں کوئی ایسا حرف ہو یا کوئی ایسا ایکسٹرا حرف ہو جو خالی افعال میں ہوتا ہے جیسے فعل مزارے میں سٹارٹ میں ہوتا ہے یا تا حمزہ اور نون جیسے افعالو نفعالو یفعالو اور تفعالو اس لئے ہم دیکھتے ہیں احمدو احمدو میں پہلے حمزہ ہے اور حمزہ جو ہوتا ہے فعل مزارے کے شروعات میں ہوتا ہے چونکہ اس نے فعل مزارے کے ساتھ مشاورت کی ہم اس کو بھی احمد کو بھی کنسل کریں گے کہ یہ ممنوع منص صرف ہیں اچھا چھٹی علت علمیہ کے ساتھ کہ اس علم میں عدل ہو عدل اصل میں لغت کہتے ہیں جیسے ہم سب کو پتا ہے عدل کہتے ہیں عدل کو یعنی ظلم نہ کرنے کو انصاف کو مگر یہاں پہ ممنوع منص صرف کے باب میں اس سے کیا مراد ہے کہ ایک اسم کو اپنے اصلی سگے سے کسی اور سگے میں فیرہ جاتا ہے جیسے عمر کہا جاتا ہے کہ یہ اصل میں آمیر تھا اس کو عرب نے عمر میں تبدیل کیا کوئی اور نہ کسی اور نام کو پیدا کرنے کے لئے ڈیولوپ کرنے کے لئے اسی طرح زفر عرب کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا زافر زافر سے اس کو تبدیل کیا ہے زفر اسی طرح زوحل جو ایک پلانٹ ہے یہ اصل میں تھا زاہر اس کو تگیر کیا گیا تحویل کیا گیا بنایا گیا زوحل علا وزن فعل اور غالباً یہ اسی وزن پہ آتے ہیں فعل جیسے عمر زحل زفر جیسے مشہور عبارت ہیں جو کتاب ہے ابن عابدین کی حنفی فکر رد المحتار علا الدر المحتار جس کو حاشت ابن عابدین بھی کہتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں رویہ عن زفر رویہ عن زفرہ روایت کیا گیا ہے زفر سے ما خالفتو ابا حنیفت فی شیئن اللہ قد قالا جس چیز میں میں نے مخالفت کی ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اللہ کی جس اپینین کی طرح میں گیا ہوں وہ اس نے کبھی کہا تھا سُم مر جا انہو مگر فیلوس نے اس سے رجوع کیا مگر میں اس میں اس کی مخالفت کرتا ہوں دیکھیں رویہ عن زفرہ زفر یہ ایک عالم کا نام تھا ابو حنیفہ کے شیئے آگر دومے سے اس لئے زفر جو ہے یہ ممنوع من السرف ہے کیونکہ اس بحرف جر داخل ہوا عن زفر جو ہے یہ کیوں ممنوع من السرف ہے کیونکہ یہ عالم ہے اور عالم کے احساسات اس میں عدل ہیں یعنی اس کو زافر سے تبدیل کیا گیا بنایا گیا زفر اس لئے یہ ممنوع من السرف ہے ایک تو اس میں تنویہ نہیں لگی اور مجرور یہ بنا فتحہ سے مجرور بنا یہ فتحہ سے اسی طرح لحفظ ہے خبل علاوزن فعل یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ مشتقوں کے ایک بڑے تاغوت آئیڈل کا نام تھا جو خانے کاول کے اندر موجود تھا مثلا ہم کو ہنگے ابد المشتقون خبال من دون اللہ کی مشتقونین اللہ طلقے بغیر خبال کی عبادت کی دیکھے ابد فیلم مزارع المشتقون فائل مرفوون بغاو لأنهم جمع المذاکر السالم خبال یہ مفعول بی ہے منسوب وعلامت فتحہ الفتحہ وعلامت نسبی الفتحہ مگر اس بے ایکی فتح لگی خبال کیونکہ یہ ممنون من صرف ہے دو علتوں کی وجہ سے ایک تو یہ کہ یہ عالم ہے تاغوت آئیڈل پر اور دوسری چیزیں کہ اس میں عدل ہیں اس لئے جو یہ زفار حبال عمر یہ ممنون من صرف ہے عالمیہ اور عدل کی وجہ سے یہ تو تھا پہلا قسم ان اسما کا جو ممنون من صرف بنایا جاتے ہیں دو علتوں کی وجہ سے اور وہ تھا عالمیہ عالمیہ میں سے ہم نے دیکھا کہ عالمیہ کی ساتھ چھے عزباؤں میں سے کوئی ایک عصب ہونا چاہیے جس سے ہم اس عالم کو اس پروپر نیم کو کنسٹر کریں گے ممنون من صرف دوسرا ہوتا ہے الوسفیہ جیسے گذبان اخذر اسفر گذبان یہ صفت ہیں یعنی شرارتی شرارت انگری یا اخذر اخذر یعنی گرین کلر اسفر یلو کلر یہ سب صفات ہیں اچھا صفت ہونا کھالی یہ ممنون من صرف ہونے کے لئے کافی نہیں ہے اس میں وصفیہ کے ساتھ تین ازبابوں میں سے کوئی ایک صفت ہونا چاہیے تاکہ ہم اس وصفیہ کو اس صفت کو کنسٹر کریں ممنون من صرف پہلا اس میں سے ہیں ان تکون الکلمتو علا وزن فعلان کہ وہ جو کلمہ ہے وہ کس وزن پر ہونا چاہیے وہ علا وزن فعلان ہونا چاہیے مگر وہ فعلان کا وزن جس کا مؤنس بنایا جاتا ہو فعلہ پر نک فعلانہ پر جیسے گذبان اس کا جو مؤنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گذبا فعلہ گذبا یا اسی طرح اتشان اس کا مؤنس ہوتا ہے اتشا پر اسی طرح سکران اتشان یعنی پیاسا سکران یعنی جو نشے میں ہے نشے کی حالت میں اس کا مؤنس ہوتا ہے سکرہ جیسے وطرن نہیں وہ نہیں جیسے دوسری آیت ہے وَلَا تَقْرُبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُم یا وہ سکرہ وہ جمع کی ہے بہرحال جو سکران ہیں اس کی مؤنس جو ہے اس کا مؤنس جو ہے وہ سکرہ کی وزن پر اس لئے جو بھی صفت فعلان کے وزن پر ہوگا مگر وہ وزن جس کا مؤنس فعلہ کے وزن پر ہوگا اس کو بھی ہم کانسٹر کریں گے ممنوع منص صرف جیسے اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرے فَرَجَعَ مُوسَى إِلَا قَوْمِهِ گَذْبَان موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بشڑا بنایا پھر جب وہ واپس آئے وہ لوٹے انگری حالت میں گذبان ہے یہاں پہ حال ہے منصوب ہیں دیکھیں الٰ قومی گذبان اس پہ ایک ہی فتح لگا منصوب ہے یہاں پہ مگر ایک ہی فتح لگا کیوں کیونکہ یہ فعلان کے وزن پر ہے اور صفت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی صفت فعلان کے وزن پر ہوگا لیکن اس کا مؤنس بنایا جاتا ہوگا فعلانہ پر تب ہم اس کو ممنوع منصرف کنسڈر نہیں کہیں گے شرط ہے کہ فعلان کے وزن کے اس صفت کو ہم ممنوع منصرف کنسڈر کریں گے جس کا مؤنس فعلانہ ہو نہ کہ فعلانہ دوسری صفت یہ ہے دوسرا سبب یہ ہے کسی وصف کو ممنوع منصرف کنسڈر کرنے کے لیے ان تکون القلمة على وزن افعالا کہ وہ قلمہ وہ صفت افعال کے وزن پر ہونا چاہیے اس کو تائی تائنیس نہ لگتا ہو مثلا افضل اکبر احسن اعظم جیسے اللہ سببانہ وطالعہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے کہ کون شکر گزار ہے دیکھیں حرف جرد داکل ہوا اعلام پر اعلام یہ صفت ہے اور یہ افعال کے وزن پر ہے کیونکہ یہ افضل تفضیل ہے یہاں پہ یہ مجرور بنا فتحہ سے کیوں کیونکہ یہ ممنون من صرف ہے کیوں ممنون من صرف ہے کیونکہ یہ تو یہ صفت ہے اور یہ افعال کے وزن پر ہے اس لئے ہم نے اس کو تانوی نہیں دی اور مجرور بنایا فتحہ سے تیسرا سبب وصفیہ کا جو ہوتا ہے کہ اس صفت میں عدل ہونا چاہیے عدل ہم نہیں دیکھا مگر یہاں عدل سے کیا مراد ہے کہ وہ وصف جو ہے وہ صفت جو ہے وہ فعال یا مفعال کے وزن پر آنا چاہیے فعال یا مفعال کے وزن پر آنا چاہیے اور یہ کس میں ہوتا ہے یہ نمبرز میں ہوتا ہے یہ نمبرز میں ہوتا ہے from one to four کچھ کہتے ہیں one to ten مگر اس میں اختلاف ہے one to four میں اتفاق ہے five to ten میں اختلاف ہے جیسے لفظ ہے احد ہم اس کو لائیں گے احاد کے وزن پر یا موحد کے وزن پر احاد فعال موحد مفحل یا ایسی طرح اسنان اس کو ہم لائیں گے سناء کے وزن پر فعال سناء مفعال مثناء مثناء مثلا ہم کہتے ہیں جا الطلبت احاد او موحد اصل اس کا تھا جا الطلبت واحد واحد کہ جو سٹوڈنٹ سے وہ ایک ایک کر کے آئے اس لئے جا طلب احاد اس کا مطلب یہی ہے یعنی سٹوڈنٹ سے ایک ایک کر کے آئے مگر ہم نے واحد کے بدلے کیا اس ملک کیا احاد ہم نے اس کو واحد سے تبدیل کیا عدل کیا اس کو احاد کی طرف فعال کی طرف اس لئے ہم اس میں یہ دو علتیں پاتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ صفت پر دلالت کرتا ہے دوسرا یہ کہ یعنی یہ نمبر اب صفت پر دلالت کرتا ہے دوسرا یہ کہ یہ فعال کے وزن پر اس میں یہ عدل ہے اسی میں احسے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو سورہ نساء میں کہتے ہیں فانکحو ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربع دیکھئے اصل میں ہے اسنان ثلاث اور اربع یا اربع اس کو ہم نے کس وزن پر لایا مثنا کو ہم نے لایا مفعل کے وزن پر ثلاث کو ہم نے لایا فعال کے وزن پر ربع کو ہم نے لایا فعال کے وزن پر اس میں یہ عدل ہو گیا اور یہ اب صفت پر دنوٹ کرتا ہے اس لئے ہم نے اللہ تعالی نے کہا مثنا و ثلاث و ربع دیکھئے اس کو تنویر نہیں لگی اور یہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو منصوب ہیں مگر اس کو منصوب کے لئے جو فتحہ لگی وہ ایک ہی لگی کیونکہ یہ ممنوع منصرف ہے کیونکہ یہ صفت پر دلال کرتا ہے نمبر اور یہ کس وزن پر آیا اس میں عدل ہوا یہ تبدیل کیا گیا اس کو لایا گیا فعال اور مفعال کے وزن پر سو یہ تھے علل جس کے وجہ سے ہم کسی اسم کو جو ہے ممنوع منصرف بناتے ہیں میں مختصر طور پر نچوڑ اس کا بیان کروں گا ممنوع منصرف جو ہے وہ دو قسم کو ہوتے ہیں ما یمنع صرفہ لعلامت واحدہ وہ اسم جس کو ہم صرف سے منع کرتے ہیں کسی ایک علت کسی ایک علامت کے سبب وہ کون ہے جس میں الف تانیس ہو چاہے پھر وہ الف تانیس مقصورہ ہو یا ممدودہ ہو یا جس جو سے اگر منتحل جمعہ پر ہو یہ تو ہوا ایک قسم دوسرا ما یمنع صرفہ لی وجود علامتین یا علتین جس کو ہم صرف سے منع کرتے ہیں اس میں دو علامتیں یا دو علتیں پائے جاتے ہیں اور وہ دو قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک ما یمنع صرفہ لی الوسفیہ جس کو ہم صرف سے تنوین سے منع کرتے ہیں وصف کے سبب اور وصف کے ساتھ اس میں کیا ہوں چاہیے ما زیادت الالف و نون اس میں یا تو الف و نون اکشترہ ہونا چاہیے جیسے عثمان عمران وغیرہ یا اس میں وزن الفعل ہونا چاہیے جیسے یا اس میں عظل ہونا چاہیے جیسے عمر یہ تو وہ ایک قسم دوسرا جو دو علتوں کی سبب ممنع صرف بنا جاتے ہیں وہ ہوتا ہے العالمیہ جو عالم ہوں مگر علمیہ کے ساتھ اس میں چھے علتوں میں سے چھے عظباب میں سے چھے علمتوں میں سے کوئی ایک علامت یا کوئی ایک علت یا کوئی ایک سبب ہونا چاہیے وہ کون سے ہوتے ہیں یا تو عالم کے ساتھ وہ ترقیبِ مسجی پر ہو یا وہ عالم کے ساتھ اس میں زیادتالالف والنون ہو یا اس میں عالم کے ساتھ تعنیس ہو یا اس میں عالم کے ساتھ اجمہ ہو یا اس میں عالم کے ساتھ وزن الفعل ہو یا اس میں عالم کے ساتھ عدل ہو یا اس میں عالم کے ساتھ عدل ہو سو یہ تھا ممنع من الصرف مختصر طور پر اس کے بعد مصنف کہتے ہیں وَلِلْجَزْمِ عَلَامَتَان السُّقُونُ وَالْحَذْرُ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کل دیکھیں گے یہاں پر جو ہمارا آج ختم ہوتا ہے وہ ہے خفض کی علامت جو مسنل بیان کرتے ہیں اعراض کے چار اقسام رفض اس کی علامتیں بھی ہم نے دیکھی نسب اس کی بھی ہم نے علامتیں دیکھی اسی طرح جر خفض اس کی بھی ہم نے علامتیں دیکھی فرعی اور اسلی اب جو چوتھی اور آخری علامت ہے جزم اس کی مسنل دو علامتیں بیان کرتے ہیں جس کو ہم انشاءاللہ کل کنٹنو کریں گے اس کے بعد جو ایک اور فصل لاتے ہیں معربات وہ بھی ہم کل ہی اشتارہ پڑیں گے انشاءاللہ کیونکہ وہ مصنف ایزی رویجن لاتے ہیں وہ بلکل سیم جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ایراغ کی مطلی وہ وہی ہیں مگر دوسری ترتیب میں یعنی وہ ایزی رویجن کا فصل رویجن کا باب لائے ہیں مصنف نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہمیں افلاص عطا کرے اور ہمیں مزید علم حاصل کرے تاکہ ہم عمل کریں صحیح طور پر اور ہمیں عمل کی توفیق دیں ہمارے لئے یہ علم اور عمل آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں وصل اللہ تعالی لن خیر خلقی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ